بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب آپ اپنے گھروں میں سیف اور ہیلڈی ہوں گے یہ ہے آپ کا اپنا چینل اس کو لائک کریں شیئر کریں دوستوں میں رشتہ داروں میں اور جناب اس کو سبسکرائب بھی کر لیں جناب آج ہم اپنے کچن میں بنا رہے ہیں بیف پائی کی ریسپی آپ لہور کے پھجے کے پائی بھول جائیں گے انسٹنٹ اگر آپ کو بنانے ہو تو پریشر ککر میں بنائیے گا اور اس کے لئے آپ کو دیکھنی پڑے گی پوری ویڈیو سکپ کیے بغیر تو بسم اللہ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو تو یہاں میں نے دو عدد بھڑے پائی لے لیے سے آپ نے ون ٹیبل سپون نمک اور ہاف کپ سرکہ ڈال کے پندرہ سے بیس منٹ پانی میں بھگو دینا ہے اور دو تین پانی واش کر کے سٹینر میں ڈال کے اس کو اچھے سے واش کر لیں تو جی یہ اس طرح سے میں نے سٹینر میں ڈال کے واش کر لیے تھے اور اس کے لئے چار عدد پیاس چاہیے اور دو ٹیبل سپون لیسن ادر کا پیسٹ اس میں ڈالیں گے اور تین عدد اس میں بڑی لائچی اور چار دار چینی کی سٹکس جائیں گی اگر بڑی ہیں تو دو ڈال لیں کوارٹر ٹی سپون اس میں ہلدی کا جائے گا ون ٹیبل سپون لال مرچ کا پاودر اور ون ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے اس کے اندر اور اس میں ہم ڈالیں گے چار گلاس پانی اور ایک کپ کوکنگ آئل تو جی سب سے پہلے ہم پریشر ککر میں پائے ڈالیں گے اور نمک مرچ ڈالیں گے اور سلائس کی ہوئی پیاز اس میں ڈالیں گے لیسن ادر کا فریش پیسٹ ڈالیں گے اس کے اندر اور چار گلاس ہم پانی کے ڈال کے اس کو پچیس منٹ کے لیے بند کریں گے اچھے سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اس طرح سے اور پھر اس کو کور کریں گے اور اوپر اس کے ویڈ دیں گے اور جب ویڈ ہمارا ہلنے لگے گا تو ہم نے اس کا ٹائم نوٹ کر لینا ہے پچیس منٹ تو پچیس منٹ کے بعد پھر ہم اس کو کھول لیں گے تو جی ادھر پچیس منٹ ہو چکے ہیں تو میں نے سٹیم نکال لی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے ہم ہلائیں گے یہ بڑی مشکل سے ہر رہا ہے تو میں اس کا پوٹ برطن چینج کر لوں گی اور اس میں کوکنگ آئل ڈالیں گے ایک کپ ڈالنے یا ڈیڑھ کپ اس میں زیادہ ہی جاتا ہے تو وہ ڈال لیں گے اور اس سے اچھے سے مکس کریں گے تو جی میں اس کا جو ہے برطن میں نے چینج کر لیا کیونکہ بلکل بھی ہل نہیں رہے تھے تو اس سے آٹھ سے دس منٹ تھوڑ تھوڑا پانی ڈال کے میں اچھے سے بھون لوں گی ہائی فلیم پہ تو اس کے لیے یوگرٹ چاہیے ہوگا پانچ ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون کرم مسالہ پاؤڈر اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون کالی میرچ کا پاؤڈر اور ون ٹیبل سپون اس میں ہم زیرا پاؤڈر ایڈ کریں گے اینڈ میں تو جی ادھر مجھے آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اچھے سے میں نے بھون لیا تھا اس کو اب اس میں ہم ڈالیں گے دہی کو اور دہی کا پانی خوشک کریں گے اچھی طرح سے اور پھر پریشر ککر میں میں ڈالوں گی اس کو اور آپ نے اتنا ڈالنے جتنا آپ کو شوربہ چاہیے میں گلانے کے لیے اتنا ہمیں شوربہ چاہیے تو اس کے علاوہ پھر میں تین گلاس پانی کے اس میں ایڈ کر کے اس کو بند کر کے پندرہ منٹ پکاؤں گی تو جی اس طرح سے جب ویٹ ہلنے لگے گا تو پھر آپ نے ٹائم نوٹ کر لینا ہے تو پندرہ منٹ ہو چکے ہیں میں نے سٹیم نکال لیے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے ڈال دینا ہے تو جی ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے سوفٹ اور گلے وے بنے ہیں تو بہت ہی مزے دار ہیں تو آپ نے اس کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر تمام دیکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فائنل لک ڈش میں نکال کے میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کا شوربہ اور اس کی لک آپ چیک کر سکتے ہیں تو اگر میرے ویڈیو کے آپ کو سمجھنا آئے تو دوبارہ سے ویڈیو کو کلک کیجئے گا اور غور سے دیکھئے گا اور سٹیپ بائی سٹیپ ایسے ہی فالو کیجئے گا تو بہت ہی مزے کے بنیں گے تو ضرور اس ریسپی کو آپ نے ٹرائے کرنا ہے اگر میرے ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کے بٹن کو پریس کیجئے گا اس کے ساتھ میں بیل آئیکن آل پر پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اور یہ بلکلو فری ہے تھینک یو فر واشنگ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ